وہ تین وجوہ جن کی بدولت امریکی صدر کا عہدہ ختم ہو سکتا ہے امریکی صدور کے بارے میں چند اور دلچسپ بھاقائی کی ہاں آپ کو بتاتے ہیں آٹھ امریکی صدور کا اپنے دورہ صدارت میں انتقال ہوا ان میں سے چار کو قتل کیا گیا تھا قتل ہونے والے صدور میں ابراہم لنکن، جیمز گارفیلڈ، ویلیم میکن لے اور جون ایف کینیڈی تھے جبکہ پانچ دیگر صدور کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بج گئے ریچرڈ نکسن وہ امریکی صدر تھے جنہوں نے 1974 میں اپنی صدارت کے دوران ہی صیفہ دے دیا تھا اور صدارت کی مدد پوری نہیں کی تھی دو امریکی صدور ایسے تھے جن کا مواقضہ ہوا لیکن انہیں کوئی سزا نہیں ہو سکی یہ انڈریف جونسن اور بل گلنٹن تھے ایک امریکی صدر ویلیم ہینری ہیرنسن کی صدارت کی مدد سب سے کم رہی وہ صدارت سنبھالنے کے بعد صرف ایک مہینے کے بعد ہی نمونے کے باعث انتقال کر گئے تھے کسی کے امریکی صدر بن جانے کے بعد صرف تین صورتوں میں ان کا عہدہ ختم ہو سکتا ہے بہلی یہ کہ اس کی موت واقع ہو جائے دوسری یہ کہ وہ استیفہ دے دے اور تیسری یہ کہ اس کا مواقضہ ہو اور اس میں وہ قصور وار ثابت ہو جائے امریکی صدر بل گلنٹن کے خلاف مونکا لیونسکی کے ساتھ ناجائز مراسم کے سلسلے میں مواقضے کی کاروائی ہوئی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے